یہ کر دیا اب بھی دنیا میں اگر کسی گروہ کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کہ میرے لڑکا ہو جائے میرا کام اچھا ہو جائے میرا ویاپار اچھا چلے مجھے نوکری مل جائے میرے دکھ در تکلیف دور ہو جائے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں یہ سنساری چیزیں ہیں ہمارا کیا ہوا کرم کا کرم پڑھا ہے اس کرم کو لے کے گروہوں کے پاس جا کے ہم اپنے کرم کو کٹ مانا چاہتے ہیں اگر ہمارے وہ ایک دو پوری ہوگی بات تو ٹھیک گروہ بھی پورا ہے اور ہم چلتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن جس دن ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی اسی دن آنا جانا بند تو ہم کسیس کے لیے گئے نہ بھکتی کے لیے گئے نہ کلیان کے لیے گئے نہ صدار کے لیے گئے نہ ہی ہم اپنے اس جنم مند سے چھٹکارا پانے کے لیے گروہ کی شرن میں گئے ہم ان چیزوں کی طرح میں گئے تھے وہ چیز مل گی تو جب تو گروہ کے پاس رہے وہ چیز نہیں ملی تو گروہ کوئی الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا ایسے انیک جیو ہیں ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں لیکن وہ باتیں بتا کہ کسی کا اعتبار وشواث نہیں توڑنا چاہیے ہم تو اپنی ترسٹی کو دوسرے کی برائی پر تو لگائے رکھتے ہیں ارے یوں نہیں سوچتے کہ تو تیرا ٹائم برباد کرتا ہے اور وہ بھی کس چیز کے لیے برائی کے لیے جو برا کرتا ہے تو اس کی برائی کو توں کیوں ڈھوٹا ہے اپنی آپ کے لیے نہیں سوچتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اگر دوسرا برائی کرتا ہے اور اس برائی کے ہم کھوز کرتے ہیں ہم تو اس سے بھی برے ہیں کیونکہ اس برائی کو ہی تو کھوز رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں بلکہ جو اس برائی کرنے والا وہ بچ جاتا ہے کہنے والوں نے مٹھیا بات نہیں کہی انہوں نے کہا ہے کہ تم برائی سے بچ جاؤ تو برے آدمی کا کھال مت کرو اگر برے کا کھال کرو گے کھال ہو جائے گا اس لیے ساسوں نے کہی کہ گروہ کا دھیان کرو یہ گروہ میں یہ گروہ نہیں ہے جو یہ بتائے گئے ہیں وہ کسی کا برا کھال نہیں کرتے کسی کی نندہ نہیں کرتے کسی کے اعوکن نہیں دیکھتے جب پرماتم روح ہو جاتے ہیں پرماتمہ کسی کا برائی نہیں دیکھتا ہے اس کی دنیا میں آپ دیکھتے ہو پرماتمہ کیا وہ اس میں طاقت نہیں ہے ایک جگہ آپ کہتے ہو سروشکتی مان ہے وہ دوسری جگہ کہتے ہیں وہ سروگیہ ہے تیسری جگہ کہتے ہیں وہ کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی دنیا میں پاپ ہو رہے ہیں اس کی دنیا میں ظلم ہوتے ہیں اتیاشار ہوتے ہیں پھر وہ کیوں دیکھتا ہے ایسا ہوتے ہوئے کیوں اس لیے کہ اس کے ان چیزوں کے لیے کوئی خیال نہیں ہے اس لیے سنت معاتمہ جس کی پوزہ کرتے ہیں پرماتمہ میں یہ گن ہے تو ان میں بھی یہ گن ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں کسی چیز کا کھیال نہیں کرتے جو جیب جیسا کرے گا اپنا کرم بھوگ لے گا وہ نہیں کرتے اپنی طرف سے بلکہ موسیٰ فقیر کو ایک بار یہ ہو گیا تھا موسیٰ مسلمانوں میں فقیر ہوئے ہیں بہت بڑے ان کو ایک بار ابیمان ہو گیا کہنے لگے کہ پرماتما کو ہی کہنے لگے کہ آپ میں اور میرے میں کیا انتر ہے آپ لوگوں کو روزی روٹی دیتے وہ میں بھی دے سکتا ہوں تو کہتے ہیں پربو ہسے اور کہنے لگے ہاں موسیٰ کیوں نہیں آپ بھی تو پہنچے ہوئے فقیر ہو آپ میں ساری طاقت ہیں بلہا ہاں بلکل میرے میں وہی گنے جو آپ میں میں بھی وہی کر سکتا ہوں بولا تو ایک دن دکھا دے تم بھی کر کے تو کہتے ہیں ایک دن اس کا جب ٹائم ملیا اور روزی روٹی بانٹنے لے گیا تو موسیٰ فقیر کے سامنے ہے جب کچھ نہ کچھ کوئی کچھ لے کے جا رہا تھا کوئی کچھ لے کے جا رہا تھا اور موسیٰ ان کو دیتا جا رہا ہے تو ایک آدمی ایسا آیا جس کو کوئی کھوٹا کرم کرتے ہوئے موسیٰ فقیر نے دیکھا تھا جب وہ سامنے آیا تو اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے چل بھاگ جایا تیرے کو نہیں ملے گا تو تو بہت گندہ آدمی ہے تو نے یہ کیا وہ کیا پرماتبہ نے اسی ٹائم ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگیا موسیٰ تیرے میں اور میرے میں یہ انتر ہے تو اب بھی جو ہے کس چھوٹے بڑے کا برے بھلے کا کھال کرتا ہے میں اتنی بڑی دنیا ہے کسی کا کھال نہیں کرتا کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے ڈالو کوئی چوری کرتا ہے کرو کوئی پاپ کرتا ہے کرو کرے گا وہ بھرے گا لیکن ہم اس چیز کے لیے دوستی نہیں ہیں ہمیں ان دوستوں سے بچنے کا پریاس کرنا چاہیے تو دوسروں کی برائی کی اور کھال کرنے کی بجائے سانسروں نے جب کہا کہ دھیان کرنے کی ایک ہی چیز ہے دھیان مولم گروہ مورتی ہے گروہ کی مورت کا دھیان کر سوامی جی مارا دیکھتے گروہ کا دھیان کر پیارے بینا اس کے نہیں چھٹنا نام کے رنگ میں رنگیاں ملے تو ادھام نجپنا زگت کے جال سے جوتوں ہٹو مردانگی کرنا جنہوں نے مار من ڈالا انہیں کو سورما کہنا مان دو بات یہ میری کرمت اور کچھتنا دو ہی بات کرنے کے لئے کہا اور ان میں مکھے ہے کہ گروہ کے روپ کا دھیان پہلا اور دوسری گروہ کی پوچھا جو جیو یہ میں نے چیار باتیں بتا دی وہ میں نے اپنے نہیں ساسروں کی بتائی ہیں کہ جب گروہ کے روپ کا دھیان کرو گے تو گروہ کا روپ ایک تو اچھے کا دھیان کرنے سے گروہ کا روپ تمہارے ہردے کے اندر پرکاس کر دے گا جس پرکاس نام ہے سچائی کا سد گنوں کا جب تمہارے ہردے میں سد گن آ جائیں گے سچائی آ جائیں گی ہردے میں ایسا پرکاس ہو جائے گا وہ پرکاس سے کیا ہوگا کہ سارا اندھیرہ بھاگ جائے گا جس پرکار سے تیمیر گیار ابھی دیکھ کے کمتی گئی گروہ گیان سمتی گئی پر لوپتے اور بھگتی گئی ابھی بان سوری کے ادھے ہونے کے رات کا اندھیرہ گائب ہو جاتا ہے اسی پرکار سے بھگت کے ہردے میں گروہ کا دھیان کرنے سے اس کا اگیان اس کا بھرم اور اس کی جو مٹھیا دھانائیں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نہیں ہوتی نہ ہونے کا کارن یہی ہے کہ ہم گروہ کو گروہ نہیں مانتے قبی صاحب تو کہتے ہیں کہ گروہ کو مانے سے زانتے تین اور کئی یہ اند دکھی ہوئے سنسار میں آگئی ہم کا فند گروہ کو مانے سے زانتے اور چڑنا مت کو پان کبیر صاحب کو بھے نہیں تھا انہوں نے کھل ہی بات کہی دنیا داروں کو کہی کہ جو بھی ہوگا سچا بن کے کہتا ہے کہ جو گروہ کو مانے زانتا ہے اور چڑنا مت ان سے جو لیتا ہے اس کو پان سمجھتا ہے شہی سادہان بات نہیں ہے جو گروہ سے چڑنا مت لے لیتا ہے گروہ کا چڑنا مت کیا ہے کہ گروہ کے بچن کا سننا ان سے کسی بھی پرکار کا پرساد گرین کرنا اس کو اگر وہ ایسے ہی مان لیتا ہے تو اس کو کوئی اس کا فرد نہیں ملتا لیکن اگر وہ سچے دل سے ان چیزوں کو لیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ نشت روپ سے جوزیو کا کلیان ہو جاتا ہے تو کبیر صاحب کہتے ہیں کہ گروہ کو مانس نہیں بلکہ کیا ذہننا چاہئے گروہ ہمارا سب کچھ کرتا درتا ہے جب گروہ کی سنن لی تو سب کچھ گروہ کو ارپن کر دیا پھر ہمارا عدیقار نہیں رہ جاتا ہے کہ من سے برے سنقلب اٹھائیں اپنے سریر سے کوئی برا کرم کریں اپنی بدھی پہ کوئی برا بیچار اور کھالات کریں کسی کے دوسرے کے بارے میں یا سنسار کے کسی بھی پدارت کے بارے میں ہم اور طرح کرم کریں جو نشت دے ہے تو ہم اس کا مطلب کیا کرتے ہیں کہ وہ گروہ سے کرواتے ہیں ہم نہیں کرتے جب گروہ کو سب کچھ ارپن کر چکے تو ہمیں کوئی عدیقار نہیں ہے اس چیز کا اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ گروہ کا دھیان جو جو کرتے چلے جائیں گے جو جو وہ دھیان بڑھتا چلا جائے گا ہمارے من کی بکری ہوئی بٹیاں ایک آگر ہوتی چلی جائیں گی ہمارا اگیاں اور اندھکار دور ہوتا چلا جائے گا اب پوزہ کرنے کے لیے دوسری چیز بتائی کہ اگر پوزہ کرنے کا کوئی چیز ہے دنیا میں تو یہ دوسری چیزوں کو چھوڑ کے ایک گروہ کے چرنوں کی پوزہ کرو گروہ کیا کہتا ہے میری پوزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس کی پوزہ کرو گروہ سچی پوزہ بتاتا ہے کہ پہلی پوزہ ماں باپ کی کرو بوڑے بزرگ کی کرو گھروں میں تم سیوا نہیں کرتے مٹھے بچن نہیں بولتے آپس میں لڑائی جگڑا تقرار کرتے ہو جہاں آدمی کا من دکھی ہے سریر دکھی ہے اس کو شانتی نہیں ہے تو نہ تو گروہ کا دھیان کر سکتا نہ کوئی بزن کر سکتا نہ ہی وہ اچھے ویچار رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے من میں اچھے کھیلات آ سکتے ہیں اس لیے گروہ کی پوزہ یہ ہے کہ گروہ کے بچن کی پال نہ کرو گروہ جو کہتا ہے گروہ یہ کہتا ہے کہ تم برائیوں سے بچو اور سچے مارک پر چلو اور تیسرا جو بتایا گیا وہ ہے کہ منتر مولم منتر کیا ہوتا ہے منترنا کو کہتے ہیں منتر تو دو اکثر کا نام کہیں بھی کسی کو مل جائے گا انہے کو نام ہے ہمارے اس بھارت دیش میں درم کے نام سے پوری دنیا میں ہمارا دیش اگر نہیں ہے اور یہاں ناموں کا جب گھنٹی شروع کرو گے تو کوئی گھنٹی نہیں ہے کوئی رام رام کہتا ہے کوئی اوم اوم کہتا ہے کوئی اوم شانتی کہتا ہے اوم نما بھگوت واسو دے وائے کوئی برمائے کوئی ہنومنتائے کوئی کچھ کوئی ست نام کوئی ست صاحب کوئی ہرینگ سرینگ سوہم ست نام کوئی رادہ سوامی کوئی اوہنگ سوہم کتنے انیکوں نام ہیں وہ اکثر دو اکثر کا نام ہوگا چار کا ہوگا چھے کا ہوگا آٹھ کا ہوگا لیکن منتر کا مطلب ہوتا ہے منتر کیا ہے گروہ سے مک سے نکڑا ہوا ہی بچن ہمارے لئے منتر ہے گروہ کے مک سے نکڑی ہوئی بات کوئی اگر ہم منتر مان لے اس بچن کو یہ مان لے کہ یہ متھا نہیں ہوگا لیکن ایسا کون کرتا ہے ویسواسی آدمی کیا کرتے ہیں ویسواس کن لوگوں کو ہوتا ہے جو گروہ کے ارپن ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گروہ کے ارپن نہیں کیا ہے اپنا آپا جنہیں گروہ کو نہیں سوپیا وہ اپنی اکل سے اپنی بدھی سے باتیں سوچتے رہتے ہیں رات دن اور وہ جب سوچتے رہتے ہیں تو وہ بدھی کی ان کی ملنتہ ان کو لے کے ڈوبتی ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ بدھی اور من کا تو دونوں کا میڑ ہے من اس کو اپنی اور سلاتا ہے لیکن اصلیت جو چیز ہے جو اگر ہم گروہ کو یہ چیز سوپ دیتے تو گروہ ان دونوں چیزوں کو کیا کرتا ہے کہ اپنے کعبوں میں کر کے اور ان سے جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو بند کروا دیتا اسی لئے گروہ جو بھی بچن کہتا ہے اس کو منتر مانو اس کو ستی مانو یہ کہو کہ گروہ کا بچن کبھی مٹھا نہیں جائے گا اور گروہ بچن پلٹے نہیں پلٹے جائے پھر منڈ روی کا تیج گھٹے نہیں چاہے جڑائے گھمنڈ کہ جس پرکار سے سوریہ کا تپن کم نہیں ہوتی ہے چاہے کتنے ہی بادل اس کے سامنے آ کے اٹھ جائیں گے اس کا پرکاس پھر بھی دنیا میں رہے گا ویسے اگر رات کا اندھیرہ تم مٹانا چاہو نا ساری دنیا کی کتنے بھی لائٹ ہیں کتنے بھی دیپک جڑاؤ کتنے بھی تم پریاس کرو لیکن رات کا اندھیرہ گائب نہیں کر سکتے لیکن سوریہ اگر ادھے ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے کتنے ہی بادل لے کے لگا دو لیکن پھر بھی وہ اپنی روشنی پرگٹ کر دے گا پھر بھی روشنی ہوگا رات کا اندھیرہ جیسا گائب نہیں رہ سکتا کبھی نہیں رہ سکتا اس لیے گروہ کا بچن بھی اتنا ہی سکتے ہیں رامان میں آیا ہے کہ مورا بچن پڑ جائے فکا سنت بچن پتھر کی لیکا سنت کا بچن ایسا ہے پتھر کی لیک ہے لیکن یہ نہ سوچنا ہم تو گروہ کو جب مانج سمجھ لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ سمجھتا نہیں ہے اگر وہ بولتا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ گروہ کی کمجوری ہے اگر وہ سچائی پرگٹ نہیں کرتا کہتے ہیں کہ اس کو گیان ہی نہیں ہے مورک ہے گیان ہے اگر یہ میں بات سوچتا تو ہمارا گروہ تو ان پڑ تھا اور ایک چھوٹی سی بات میرے دماغ میں آئی تھی اسی بات نے میرے دماغ کے پردے کھول دیئے تھے بار بار وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب بھی ایسا جکر کوئی چلتا ہے جب گروہوں کا جکر آتا ہے تو میں سچی بات بتاتا ہوں میں رہ درست ومت میں اس لیے نہیں آتا کہ میں کوئی پوزہ پارٹ کروں گا میں کوئی بھگتی کروں گا میں کوئی گیان دھیان کروں گا یا میں اس راستے پر چلوں گا نہیں میں تو دیکھا دیکھی آیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ دیکھا دیکھی کہا کہ گروہ کی ایسی درستی پڑی اور گروہ کے بچن گروہ کا آسیرواد اور گروہ نے جو میرے لئے کاروائی کی میرے جیون کو بدل کے رکھ دیا یہ تو میرا گروہ جانتا تھا یا میں جانتا ہوں اب دوسرا آج میں اس بات کو کیسے جانے گا یہ سلسلہ نہ تو بار ہی دنیا جانتی ہے یہ چیز جب سمجھ رہے کہ کوشش اگر کرنا چاہتے ہو نکتہ میں بتا دیوں آپ کو جو گروہ نے بتایا تھا گروہ نے کہا تھا کہ دھیان کرو ایک دن میرا گروہ سکول نہیں گیا میں بی اے 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 جو بھی میں پڑھا دنیا داری کی ڈگری تھی لیکن جب بات ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ یہ تیری کام آنے والی چیز نہیں ہے جو کام آنے والی چیز ہے تو لاکھ کوشش کر لے کئی چیزوں کا گیان انہوں نے کہہ کے دلوایا کبھی کوئی منتر کسی دی تھی کوئی کام جو بھی کرنا تھا تو کہتے تھے ماسٹر سے کہو لیکن ان کو سب کو کروانے کے بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں کچھ نہیں کریں گی نرکوں میں لے جانے والی ہیں صحیح چیز کونسی ہے کہ نام کی کمائی کرو نام کی جو کمائی کروگے وہ تمہارے کام آئے گی اور یہ چیزیں تو دنیا داری میں رہ جانی ہیں اور ان کا کسی سے بھلا ہوگا بھلا ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو دنیا ان کے لئے تمہیں کوششے کی گاڑی دے گی سراب دے گی برا بھلا کہیں گی لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ کرو تو گروہ کا بچند سشش کو تار دیتا ہے اس سشش کو کرنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس پر گروہ مہربان ہو جاتا ہے جس پر گروہ کی پاک درستی پڑ جاتی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں اس کے سارے کرموں کو دھو ڈالتا ہے کہنے میں یہ بات اٹھ پٹی لگے گی کیوں لگے گی اٹھ پٹی کہ ان باتوں میں یقین کیسے آئے گا ہم دنیا داری کے جس ساگر میں گوتے لگا رہے ہیں اس میں سچائی کا نام و نشان نہیں ہے اور جو سچائی ہے اس سچائی تو بہت کم ہے اور وہ بہت کٹھین پریسرم کے بعد ملتی ہے اور وہ جب مل جائے گی تب ہمیں بھی یہ پتا لگ جائے گا میں بھی نہیں جانتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا اور سچی بات میں بتاؤں کہ گروہ جو جیو اس کو اپنا آپا سوپ دیتا ہے اس کے انگ سنگ رہ کے اس کو پرگٹ روپ میں جائر روپ میں ہر پرکار سے کوئی بھی آفت آتی ہے گروہ اس کے اوپر اس طرح سے اپنی چھتر چھائیا کر دیتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر جڑ کے بسم ہو جائے لیکن اس کو وہاں سے نہیں آسکتی کیونکہ گروہ کی طاقت اس کو بچاتی ہے لیکن گروہ کی طاقت کی اوٹ لینے وڑا ہونا چاہیے بگل میں چھری موں میں رام رام سے بھگتی نہیں ہوتی بھگتی اتنی کٹین ہے کہ چھٹی کا دودھ نکلتا ہے نہ دوئے باتوں سے ہوگی نہ کتابوں سے ہوگی چھے لاکھ کتابوں میں ماتھیں مارو میں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑی اب بھی کہتا ہوں میں نے کوئی کتاب نہیں پڑی ہاں سنتوں کی بانی جو بھی آئی ہیں ان کو ضرور دیکھتا ہوں اب بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن میں نے جیسے کوئی میں نے پوری رامائن ہی نہیں پڑی یہ بچہ بچہ جانتا ہے اپنا دیش کا کیونکہ گروہ ماراج نے کہا تھا کہ کتابیں جو ہیں یہ آدمی کی بدھی بھرشت کرتی ہے ترک بھی ترک آ جائے گا اس میں ہار جیت کی بات آ جائے گی اور یہ کہہ کہ سرو جیت کی بات یاد دلاتے تھے مجھے کہ کبیر صاحب ہن پڑ تھا سرو جیت بہت پڑھا لکھا تھا اور وہ ان سے ساسرات کرنے کے لیے گیا وہاں جانے کے بعد میں ان کو موں کی کھانی پڑی تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کرنی بڑی ہے اور وہ کرنی کہاں سے ہوگی انتر سے ہوگی ساسر کہاں سے پرگٹ ہوئے انتر سے پرگٹ ہوئے جنہوں نے کرنی کی انہوں نے اپنے من میں اٹھنے والی جو باتیں تھی جو کلم سے لکھی جا سکتی تھی وہی لکھی گئی لیکن واسطوکتہ پھر بھی نہیں باہر آئی کیوں نہیں آئی کہ جو لکھنے والی جو چیز انہوں بہو کرنے والی ہے وہ روح ہے روح کے ہاتھ میں نہ کلم ہے روح کی نہ آنکھ ہے اور روح کی نہ جبان ہے یہ سبت دھن جو بھی بات بتائی جاتی ہیں یہ انومان کے روپ میں کہی گئی ہیں پرمانک روپ میں نہیں ہے کوئی بھی اگر ابھیاس کرو گے تو تم جاؤ گے تو آپ کو پتا بھی لگے گا ہاں یہ پرمانک روپ نہیں ہے پر انتر کرنی کرو گے گروہ ماراج اپنے آپ سمبھا لیں گے ایک اپنے اندر تڑپ تو پیدا کر کے دیکھو پوری سردہ کے ساتھ تمہیں گروہ کے سرناغت ہو کے دیکھو اس لئے اس گروہ کے دھیان کو گروہ کے بچن کو گروہ کی پوزہ کو مکھے کر کے مانو سنت مت میں ساری چیزیں ہی کٹھی ایک ہی چیز میں بتا دی وہ کہتے ہیں کہ گروہ کا دھیان جب کرو گے ایک آنت میں جب بیٹھو گے اس میں تمہارا سب ہو جائے گا تین اندریوں کو روکنے کا کارن بھی یہی ہے کہ انسان اپنی سکتی کا حاصل زیادہ ہے زیادہ ان تین اندریوں کے دوارے سے کرتا ہے آنکھوں سے کانوں سے اور جوان سے سنتوں نے کہا کہ تین بند لگاؤ قبیل صاحب نے کہا تینوں بند لگا کے سنو انادھ ٹنکور یہ نانک صاحب نے کہا سہجو نے کہ سہجو سن سمادھ میں نہیں سانس نہیں بھور اور قبیل صاحب کہتے ہیں آنکھ کان مکھ بند کراؤ تینوں بند ہیں آنکھ کان مکھ بند کراؤ دونوں تیلے کتار ملاو تب دیکھو گل جا رہا ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے تو تو ان تینوں کو بند لگا کے اپنی ورتی کو اندر میں لے کے جاؤ جہاں باہر ٹھونڈنے کی کوشش کرتے ہو نہیں ملے گی تو کمائی نام کی کرنی پڑے گی کب کرنی پڑے گی کہ گروہ کو مکھے جب تک گروہ کو جب تک مانس روپ سمجھو گے گروہ کو جب تک آپ آدرس نہیں مانتے ہو پجھے نہیں مانتے ہو سکتی کا بندار نہیں مانتے ہو پاپو کا ہرتہ کرتا نہیں مانتے ہو ساری کی ساری چیزیں سسٹ کے لیے بغت کے لیے اور گرمک کے لیے اپنے گروہ سے سب کچھ ملا کرتا ہے دوسرے سے کب بھی نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا گرمکتا کا مطلب ہے کہ گروہ کے سنمک ہو جانا گروہ کے سنمک ہو جانے کا مطلب ہے کہ گروہ کی ہر بات کو منتر کے روپ میں سویکار کر لینا قبیر صاحب کہتے ہیں بھلے برے بچن کا عرصیس نہیں ماننا ہے دکھ کہیں قبیر سنسار میں سو کہیے گروہ بھلا برا ہوتا نہیں ہے گروہ کا بچن یہ بھی کہتے ہیں قبیر صاحب نے کہہ دی بھلا تو بھلا ہے ہی لیکن برا کہتے ہیں وہ بھی برائی کو مٹانے کے لیے کہہ ہے اگر گروہ کسی کہا دوست پر گٹ کر کے کہہ دیتا ہے تو برا تھوڑا ہے وہ لیکن سنساریوں کو برا لگتا ہے اس لئے قبیر صاحب نے کہا کہ وہ جو برا دکھائی دینے وڑا ہے تو بھی اس کو برا نہ مانو سمجھو کہ گروہ نے وہ بھی تیرا کرم کٹ دیا ہے اور جو اس بات کو مان لیتا ہے وہ گرمک کہا جاتا ہے اور گرمک کا ہی کلیان ہوا کرتا ہے منمکوں کا کبھی کلیان نہیں ہوتا منمک وہ ہوتا ہے کہ ستسنگیوں سے ہیل میل نہیں جگ جیون سنگ رکھتا پری جن کا ستسنگیوں سے تو ہیل میل نہیں دنیا داری کے لوگوں سے ان کی بڑی پڑتی ہے بڑی بات بڑتی ہے جہاں کہیں بیٹھتے ہو میں دیکھتا ہوں اپنے آسرم میں بھی یہی حال ہے جب بھی بیٹھتے ہو اور بات کوئی بھی کرو اور باتوں میں بڑے مس رہتے ہیں لیکن کبھی بھی بیٹھو گے ستسنگی آدمی ہوگا گرمک آدمی ہوگا وہ گروہ کی چرچہ کرے گا ستسنگ کی چرچہ کرے گا دھیان کی کرے گا بھیاس کی کرے گا کوئی بات ہی نہیں ہے نہ گروہ کی مہمہ نہ ستسنگ کی چرچہ نہ کئی نام کا جکر تو ان کے من میں کہاں سے سمرنا آ جائے گا مٹھا بات ہے یہ ایک آنت میں جاؤ ایک آنت میں بیٹھتے ہو پیسک بھجن نہ کرو اپنی من کی بڑتیوں کو ساتھو لاکھ تمہارا دھیان کہیں بھی ہو لیکن من کو ہمیشہ گروہ کے چرنوں میں لگائے رکھو میں کہتا ہوں کہ گروہ ایک پل کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے دور تو ہم نے کر رکھا ہے ہمارے کھیال میں نہیں ویچار میں نہیں دھیان میں نہیں گنتی میں ہی نہیں ہے کہیں گروہ تو ہم تو اور چیزوں کو تو مکھے کر کے مانتے ہیں بیٹے پوتے ہیں دھن دھولت ہے کاروبار ہے اور چیزیں کبھی نہیں بھولتے لیکن گروہ کو ایک دم بھول جاتے ہیں دنیا میں جو چیز یاد کرنے وڑی ہے جس کو سارا سنسار پوجھتا ہے پوجھے مانتا ہے پوری دنیا میں اسی کو منہ گیا ہے جو ساکسات روپ میں پرماتما کا روپ ہے سہج وائی نے کیوں کہہ دیا پرماتما سے بھی اونچہ درجہ گروہ کو دیا وہ کہتی ہے کہ رام تجو پر گروہ نے بشا رہوں گروہ کے سمان ہری کو نائے نہا رہوں ہری نے پانچ چور دیے ساتھا ست گروہ نے چھٹالی سمجھا نہ تھا ہری نے اپنا آپا چھپایا ست گروہ نے دے دیپک درس آیا اور ہری روٹھے تو روٹھر دے تو بھی دے ست کا ست گروہ سر پر راکھئے وہ آپ پہ کرے ساہا اگر ہری روٹھے تو تھوڑ ہے گروہ روٹھے نہیں تھوڑ ہری روٹھ جاتا ہے گروہ کے دربار میں چلے جاؤگے اگر گروہ روٹھ گیا کہاں جاؤگے اس لیے سہج وائی نے کہا یہ کہ میں پرماتما کو بڑا نہیں مانتی گروہ کو مانتی ہوں پرماتما ہم نے دیکھا نہیں ہے پرماتما کو دکھانے والا گروہ ہے گروہ گوہ بند انہوں گڑے کہا کے لاغو پائے بلی ہری گروہ آپ نے جن گوہ بندیا بتائے جو گوہ بند کو درس آتے ہیں پرماتما کو بتاتے ہیں ان کے گروہوں کا بخان کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں سب سمجھاتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اس کی کیا طاقت ہے اور کیسے ہم اس کو پرابت کریں گے یہ بات گروہ بتاتا ہے تو بڑا گروہ ہویا اگر گروہ نہیں ملتا بھگت نہیں ہوتے تو ان کی گنتی کہاں ہوتی پرماتما کی باتوں کے بارے میں کون بتاتا اگر نہیں بتاتا تو ہم اس کو پرابت نہیں کرتے نہ یہ پریاس کرتے نہ گروہ کے پاس پہنچتے نہ نام لیتے اور نہ ہمیں اٹھکانہ ملتا لیکن جب گروہ کے پاس گئے تو گروہ نے پرماتما کے گروہوں کا بخان کر کے اس سے ملنے کا راستہ دکھا دیا بتا دیا ان سے ملوائی دیا اس لیے گروہ روپ میں جو دو ہی روپ میں پرماتما کے ایک جو گپت روپ ہے وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا پرگٹ روپ میں گروہ کے روپ میں ہے وہ پرگٹ روپ میں اگر گروہ کو آپ پرماتما مانتے ہو تو پرماتما آپ کو مل گیا جس کو روی داس نے کہے دیا مند چنگا تو کٹھوتی میں گنگا مند میں جس نے صدق گروہ کو بسا لیا تو سمجھو کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا اگر گروہ کے پرتی اس کے خیال نہیں ہے سردہ نہیں ہے بسواس نہیں ہے گروہ سے پریم نہیں ہے گروہ کے بچن کو مانتا نہیں ہے گروہ کی آگیا کا وہ پالن نہیں کرتا ہے اور گروہ کی بات کو متھا سمجھتا ہے وہ گروہ کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ اس کو دو دگنے پاپ لگ جائیں گے دنیا میں آتے ہیں ستسنگوں میں گروہ کے پاس جاتے ہیں کرم کٹنے کے لیے لیکن اگر گروہ کے بارے میں ایسا خیال کر کے آتے ہیں تو وہ نرکوں میں ٹھوڑ کرتے ہیں بلکہ اور پاپ زیادہ خرید لیتے ہیں گروہ سے کرم کٹانے کی بجائے وہ اور دنیا کا باہر اپنے سر پر لے کے آتے ہیں اور انہوں کا کبھی کلیان نہیں ہوتا